اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو یہاں پر جو ہے انفینکس نو ٹین پرو کو لے کر سبھی کنفرمیشن جو ہے وہ سان میں آ چکی ہے یہاں پر جو ہے سمارٹ فون کے بینر وغیرہ یہاں پر شو کر آئے گئے ہیں اور اس سمارٹ فون کے جو پری اوڈرز ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اسی منت کے لاسٹ میں گھانا میں جس کے بعد پاکستانی مارکٹ میں بھی اس ڈیوائس کو لائے جائے گا جو اس کے سپیدگیشن ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں بکاز یہ جو سمارٹ فون ہے کافی ساری ویب سائٹ کے اوپر سرٹیفائٹ ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو ڈیزائن پیٹنٹ اور ایکچول ڈیزائن بھی سامنے آیا تھا تو سبھی کچھ بتانے والا ہو اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ یہاں پر انفینکس لور ہیں اور انفینکس نو ٹین پرو کا ویٹ کر رہے ہیں تو یار میں جو ہے آپ کو فلی ڈیٹیل دینے والا ہوں اس ویڈیو میں سو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور آج کرنا ہے سو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائی سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیزائن اینڈ بیلڈ کوالٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک میں اس کا جو ایکچول ڈیزائن ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوارٹ کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے جو کیمرہ کا لیاؤٹ ہے ایک کافی اچھا لک پروائیڈ کر دیتا ہے ڈیزائن کو ڈیوال ٹون ڈیزائن دیا گیا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی حد تک اچھا لگ رہا ہے بیسیکلی یہ جو ہے پلاسٹیک پیک دیا گیا ہے اور یہاں پر جو فنگر پینٹ ہے وہ سائیڈ مونٹڈ دیا گیا ہے فرنٹ سائیڈ کی بات کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو ہے ایک میڈل پنچھول ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ آنے والا ہے ایک 6.95 انچز کا IPS LCD والا پینل جو کہ فول ایجری پلس ریزولیشن کے ساتھ میں آنے والا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے 90 ہرز کا ریفرچ ریٹ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے پروٹیکشن کی ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اوورال ڈسپلی کا جو ایکسپینس ہے آپ لوگوں کو کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اس ڈیوائس میں یہاں پر بات کر لیتے ہیں ریم اینڈ سٹوریج کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے 8GB کی ریم دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر 256GB تک کی میسیو انٹرنل سٹوریج دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ سٹوریج والی سائٹ سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے والا اس فون میں یہاں پر آپ کو جو ہے UFS 2.1 والی سٹوریٹائیڈ دیکھنے کو مل جائے گی فیلال یہی ویرینٹ کنفرم کیا گیا ہے ہو سکتا ہے دوسرے ویرینٹ بھی لاؤنج کیا جائیں لیکن فیلال ابھی اسی کی کنفرمیشن آ رہی ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں کیمرہ کی تو آپ کو جو ہے بیک میں کوارڈ کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے جو مین سنسر بتایا گیا ہے وہ 64 میگا پکسل کا بتایا گیا ہے باقی سنسر یہاں پر آپ کو جو ہے الٹرائیڈ میکرو انڈیپ سنسر دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر فرنٹ کیمرہ آپ کو جو ہے 16 میگا پکسل کا پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ بیک کی اور فرنٹ کی کیمرہ کولٹی اچھی نکل کرانے والی ہے بات کر لیتے ہیں اس کے چپ سیٹ کی کیونکہ یہ جو سمارٹ فون ہے آنے والا ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی فائیڈ کے چپ سیٹ کے اوپر جو کہ ایک کافی زیادہ پاورفول چپ سیٹ ہے جی نائنٹی سے تھوڑا امپروو ہے اور یہاں پر جو ہے آپ کو پرفومنس بھی کافی حد تک اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے انڈرویڈ 11 آٹ آف دو بوکس دیکھنے کو ملے گا جہاں پر یو آئی انفینکس کا اپنے یو آئی ایکسریس دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ لیٹسٹ یو آئی آنے والا ہے یہاں پر بات کر رہتے ہیں بیٹی گویسٹی کی تو پانچ ہزار ایمیج کی بڑی بیٹری دی جائے گی سمارٹ فون میں جہاں پر 33 وار تک کی فاسٹی جنگ کو انکلوڈ کیا جائے گا جو کہ ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ میں آنے والا ہے 3.5 امارڈیو جیک انڈری کے سراؤڈ بھی اویلیبل کرائے جائے گا تو یہ جو میرے سپیزیگیشن بتایا ہے یہ کنفرنس سپیزیگیشن ہے ناو بات کرتے ہیں اس کی پرائزنگ کی اکارٹنٹوزہ سپیزیگیشن دیکھا جائے تو یہ جو سمارٹ فون ہے رہنے والا ہے 35,000 اپیز کی پرائز کے انڈر جو کہ اگر اسی پرائزنگ رین میں آتا ہے تو یہ جو ہے کافی ایک اچھا پیکج لے کر آنے والا ہے سپیشلی طور پر اس کا جو سٹریٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کافی اچھا دیا گیا ہے کیامرا اور یہاں پر جو پرفومنس ہے وہ بھی ایک کافی اچھے نکل کر آنے والی ہے سمارٹ فون کی ناو بات کر لیتے ہیں اس کی لاؤنچنگ ریٹ کی تو یہاں پر جو کنفرمیشن لاؤنچنگ ریٹ کو نکل کر آئی ہے اس ڈیوائز کے مطلق تو بتا ہے ایسا جا رہا ہے کہ اس ڈیوائز کو میرے کے مہینے میں لاؤنچ کیا جائے گا جو کہ پندرہ میے تک اس ڈیوائز کو پاکستانی مارکر میں لاؤنچ کیا جائے گا جو کہ مجھے بھی کافی زیادہ ویٹ ہے اس ڈیوائز کو لے کر کہ آخر انفینکس اسے کیسی پرائزنگ میں لاؤنچ کر دے گا یہاں پر آپ لوگوں کے کیا اپنینین ہیں آپ کے کیا فیڈبیک ہیں اس ڈیوائز کو لے کر آپ مجھے اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا باقی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو چلو گئے تو جار لائک کر دیں چینل پڑا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتا ہے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات